ہیلو بچھو نمسکار آج ہمیں ہائپر بولا شروع کرنا تھا اور بچھو ایک گلتی سامنے آئی ہے لاسٹ کلاس میں یہیں چھوڑ کے گئے تھا میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے آپ کو اگر میں بتا دوں تو تھرٹین میں سے فور جائے گا فور نہیں میرے سے گلتی ہوئی تھی نائن آئے گا جو کہ نائن سے نائن کینسل ہو گیا اور بی سکوئر برابر آئے گا تھرٹین بی سکوئر برابر کیا آئے گا تھرٹین ٹھیک ہے اور یہاں پر کیا جائے گا تھرٹین آ جائے گا تو بس آنسر یہیں ختم ہو جاتا ہے آنسر یہیں ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرے سے وہ گلتی ہو گی تھی بچھو ٹھیک ہے جلد باجی میں جلد باجی کیا مطلب سالو کرنے میں ہلکی سی گلتی ہو گی تھی تو اس کو صحیح کر لینا آپ ٹھیک ہے چلو اسے نوٹ کر لینا ٹھیک ہے اسے نوٹ کر لینا اور آپ لوگوں کو اب میں ہائپر بولا شروع کروا رہا ہوں ٹھیک ہے چھوٹا سا ٹاپک ہے بلکل اسی کی طرح ہے اور بہت سمپل ہے ٹھیک ہے پھر ایک لاس ٹاپک بچے گا اس کا سرکل اس کو نیکسٹ کلاس میں کروایا جائے گا اور نیکسٹ کلاس میں ہی ختم کرا دیا جائے گا ٹھیک ہے چلو شروع کرتے ہیں تو آج کا ٹاپک ہے ہائپر بولا ٹھیک ہے ٹھیک دیکھو کیا دیا ہو ہے ہائپر بولا میں یہ دیکھو چھو جیسے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے ایسے پیرہ بولا تھوڑا اوپر سے گیا ہے جیسے ایک پیرہ بولا ہی ہے ٹھیک ہے بس تھوڑا سا اوپر سے جلا گیا ہے ٹھیک ہے ایسا ٹھیک تو یہ جہاں پہ کاٹے گا بچھو وہ ورٹیکس ہوگا ورٹیکس ہوگا وہ سیم ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو حصہ ہوگا وہ سینٹر ہوتا ہے اس کے یہاں پر فوکس ہوتا ہے جسے ہم لوگ c0 مائنس c0 لکھیں گے ٹھیک یہ فوکس ہوتا ہے اور ورٹیکس آپ کو پتا یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا ورٹیکس ہے یہ آپ کا a0 ہوگا اور یہ آپ کا مائنس a0 ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک اب جس ایکس پہ بنا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ٹرانز ورز ایکسز ٹرانز ورز ایکسز اور جس پہ نہیں بنا ہوا ہے اس کو کہیں گے کونجوگیٹ ایکسز کیا کہیں گے کونجوگیٹ ایکسز ٹھیک ہے ریلیشن ریلیشن بٹوین a b and c اب کی بار بچھو c کی لیندھ جاتا ہے تو اس لئے c2 برابر a2 plus b2 ٹھیک ہے تو اگر c کی value نکالنی ہے تو under root a2 plus b2 a2 a کی value نکالنی ہے اگر تو under root c2 minus b2 اور اگر b کی value نکالنی ہے تو under root c2 minus a2 ٹھیک ہے ٹھیک وہی اگر پوچھا جائے آپ سے length of transverse axis to a length of conjugate axis to b تو آپ بتائیں گے to b بچھو دھیان رکھنا یہاں پہ یہ بات دھیان رکھنا کیا بتاؤ گے کی length of transverse axis to a length of conjugate axis to b ٹھیک ہے دونوں کے دونوں مطلب کیا اور اس طریقے سے آپ بتائیں گے کہ transverse axis کی length to a ہے conjugate axis کی length to b ہے اور transverse axis پہ ہی ہمیشہ hyperbola بنا ہوا ہوگا ٹھیک ہے transverse axis پہ ہی ہمیشہ hyperbola بنا ہوا ہوگا اچھا اس کے بعد بات آتی ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ transverse axis کی length conjugate axis کی length اور یہ تینوں ہم نے یہ دیکھ لیا اچھا اب آتا ہے کہ hyperbola ایسا بھی ہو سکتا ہے hyperbola ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو vertex ہوگا وہ کیا ہوگا zero minus a اس کا کیا ہوگا zero a اس کا کیا ہوگا zero c اس کا کیا ہوگا sorry sorry ہاں ٹھیک ہے zero minus c ہوگا نا minus c zero zero c یہ ہوگا ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ ساری باتیں یاد رکھنا بچوں چلو فڑا فڑے سے نوٹ کر لو اور بھی لکھوا دوں گا چلو یہ دیکھ لو length of lattice rectum تو یہ آپ کا y ہوگا two b square upon a ٹھیک ہے پھر eccentricity eccentricity e برابر c upon a یہ بھی ہوگا ٹھیک ہے تو ساری چیزیں میں نے ایک بار میں لکھوا دی ٹھیک ہے بس ان کا formula رہ گیا اب بس یہ نوٹ کرو پھر اس کا formula لکھوا دیتا ہوں اور پھر question solve کرا دیتا ہوں ٹھیک ہے š Bieber ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ط senhor چلیے شروع کرتے ہیں انوڈ کر لیے نا چلو ٹھیک ہے اب وہی اگر بچوں ہوریزونٹل کی ایکویشن کی بات کریں ہوریزونٹل ایکویشن کی بات کریں تو کی باتے اے اور بی کچھ نہیں کریں گے original Protocol اگر ایکس سکویر آگے ہے اب کچھ بھی نہیں کرنے والے اگر ایکس سکویر آگے ہے تو ایکس ایکس پہ بنا ہوا ہے ہائپربولا اور اگر وائی سکویر آگے ہے اگر وائی سکویر آگے ہے تو اس کا مطلب کیا ہے بھئی وائی ایکس اس پہ بنا ہوا ہے ہائپربولا ٹھیک ہے اور بیچ میں اب کی بار مائنس آئے گا ایکس سکوئر آگے ہے تو ایکس سکوئر بنا ہوا ہے وائی سکوئر آگے ہے تو وائی ایکس سکوئر بنا ہوا ہے پہلے پڑھ گی بات چلو نوٹ کرلو اسے اب میں آپ کو ایک ایک کر کے نویریکل کراتا ہوں ٹھیک ہے جیسے دیکھو پہلا اور دوسرا ان میں سے ایک کراتا ہوں میں ٹھیک ہے چلو جیسے مان لو میں نے سیکنڈ کراتا ہوں آپ کو دیکھو کیا بولا آپ کو نکالنے کے لیے کوڈینیٹ آف فکائی ورٹیسز ایسینٹری سٹی لینٹ آف لیٹس ریکٹم بس یہ سب بولا ہے تو اسے مان لو میں نے سیکنڈ کیا ٹھیک ہے سیکنڈ کر رہا ہوں وائی سکوئر اپون میں نائن مائنس ایکس سکوئر اپون میں ٹونٹی سیون برابر ون یہ دیا ہوا ہے تو وائی سکوئر آگے ہے تو سیدھی تھی بات ہے the given hyperbola lies on y-axis صحیح بات ہے چلو تو یہ نیچے والا a square ہے 9 پھر یہ والا b square ہے 27 under root 9 a کی value آگے 3 b under root 27 اور یہ ہوتا ہے 9 into 3 تو b کتنا آئے گا 3 under root 3 now کیا نکالنا ہے فوکائی تو c c برابر ہوتا ہے under root a square plus b square ٹھیک ہے تو کتنا آگیا یہ a square ہے 9 یہ ہے 27 یہ آگیا 36 باہر نکلے گا plus minus c now the فوکائی فوکائی ہاں جی فوکائی کیا آئے گا plus minus plus minus 6,0 مہی sorry 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 y-axis میں بنا ہوئے نا تو 0, plus minus 6 یہ ہوگیا آپ کا فوکائی ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے vertices اوکی vertices vertices تو ہمیشہ a ہوتا ہے تو y-axis پہ بنا ہوئے تو a یعنی کی 0 plus minus 3 اگلا اگلا کیا نکالنا ہے اگلا نکالنا ہے vertices ہو گیا eccentricity eccentricity ای برابر c اپن میں a تو c کتنا ہے 3 root 3 نی 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 6 اور a کتنا ہے 3 کٹ گیا 2 تو eccentricity کتنا آگیا 2 2 اگلا کیا ہے length of lettuce rectum length of lettuce rectum تو 2b square اپن میں a 2 b square کتنا ہے 27 a کتنا ہے a کتنا ہے 3 تو کٹ گیا 9 9 2 18 یہ آنسر ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے بچو ایک اور دیکھو جیسے مال لو 6 دیکھتے ہیں 49 y square minus 16 x square برابر 7 8 4 7 8 4 تو اس میں میں نے بتا تھا نہیں کہ یہاں پہ 1 چاہیے ہوتا ہے تو سب کو کیا کریں گے divided by 7 8 4 تو 49 کو کر دو 7 8 4 سے 16 کو کر دو 7 8 4 سے 7 8 4 کو 7 8 4 سے کٹ کے بن گیا 1 49 سے کٹے گا 16 16 سے کٹے گا 49 ٹھیک ہے تو y square upon 16 x square upon 49 برابر 1 y square آگے ہے the given hyperbola lies on y axis ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب فوکائی فوکائی کیا بنے گا ہاں بھئی y axis پہ بن رہا ہے نا تو اس کا مطلب 0, plus minus under root 65 اگلا کیا ہے vertices تو vertices a ہوتا ہے تو a کتنا ہے 4 0, plus minus 4 اگلا کیا ہے eccentricity eccentricity مطلب e برابر c upon a تو c کتنا ہے under root 65 a کتنا ہے 4 ختم کانی now length of lattice rectum 2b square 2b square 49 a کتنا ہے 4 کٹ گیا 2 49 upon 2 ٹھیک ہے کرو کرو اس کو جل دی باگی question number first third fourth fifth آپ کو کرنا ہے اس کے بعد میں کرا دیتا ہوں ساتھ سے لے کے پندرہ تک ساتھ سے لے کے پندرہ تک پندرہ پندرہ اب دیکھیں بچوں کوشن نمبر 7, 8, 9, 10 تو بھائی میں سیونتھ کرا رہا ہوں جس میں آپ کو ورٹیسز دے رکھا ہے پلس مائنس 2,0 اور فوکائی دے رکھا ہے پلس مائنس 3,0 ٹھیک ہے یعنی a برابر 2 اور c برابر 3 تو نکالو b² تو کیا ہوگا c²-a² تو b² c² کتنا ہے 3 کا² a² کتنا ہے 2 کا² 3 کا² 9 اس کا 4 اس کا 5 b² اب اتنی سی بات اس کو دیکھ کے تو پڑا سل گیا ہوگا the given hyperbola the given hyperbola lies on x-axis دیکھ کے پہ چل رہا ہے so x² upon a² minus y² upon b² برابر 1 تو x² a² کتنا ہے a² ہے 2 کا² b² کتنا ہے 5 کا² برابر 1 x² b² b² y² b² 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 برابر 1 یہ آپ کا یہی آپ کی ایکویشن ہے یہ نکالنا تھا ٹھیک ہے کوشن نمبر 7 قطب 8 اور 9 گھر سے کریں گے کوشن نمبر 5 اور 10 اور 11 یہ میں قرار ہوں جس میں سے میں 10 کر رہا ہوں گا کوشن نمبر 10 کر رہا ہوں گا بھئی فقائی دے رکھیں آپ کو plus minus 5,0 اور length of transverse axis length of transverse axis بھائی دیکھو transverse axis دے رکھا ہے تو اس کا مطلب a دے رکھا ہے اور conjugate axis کی length دے رکھی ہے تو اس کا مطلب b دے رکھا ہے تو اس کا مطلب 2a برابر 8 اگر یہاں پہ conjugate ہوتا تو 2b لیتے ٹھیک ہے تو یہ ہوگا 4 a برابر 4 c برابر 5 so b square برابر c square minus a square تو کتنا آجائے گا سوری بچوں یہاں پہ b square کی ہی value 5 ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو c square کی value 5 کا square a square کی value 4 کا square تو b square کی value آگی 9 now ellipse کہاں پہ given ہے فقائی دیکھ کے وہ چل رہا ہے x axis پہ ٹھیک ہے the given hiperbola lies on x axis ٹھیک ہے تو x square upon a square y square upon b square 1 x square a square کتنا ہے 4 کا square b square پہلے سے 9 دیا ہوئے تو x square upon 16 minus y square upon 9 9 برابر 1 یہ آپ کی equation ہے ٹھیک ہے تو اس میں 10th کرنا ہے 10th میں conjugate axis دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب کی بار دیکھو 12th 12 اور 13 دونوں سیم ہے ٹھیک ہے فقائی دیا ہوا ہے plus minus 3 root 5 0 اور length of lattice rectum length of lattice rectum دیا ہوا ہے 8 یعنی 2b square upon a برابر 8 a کو ہاں لے جاؤ 2b square 8a 2 سے cancel کروگے 4 تو b square is equal to 4a b square is equal to 4a now ہاں جی c square برابر ہوتا ہے اب دیکھو یہاں سے اگر میں بتاؤں تو c کی value کتنی ہے 3 root 5 تو c square برابر ہوتا ہے a square plus b square c square c مطلب 3 root 5 square a square a square کا مطلب a square کا مطلب ہوگی a square اور b square کا مطلب b کی جگہ پہ 4a کا square 3 کا square 9 root 5 ka 5 a square plus 4 ka square 16 a ka square a square sorry 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 بچو غلط 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 بی square کی value ہی 4 a b square کی value 4 a 9 5 45 برابر a square plus 4 a plus 45 وہاں جائے گا minus کا ہو جائے اور برابر 0 یہ تو quadratic equation بن گئی تو بس solve کرتے ہیں کیا بنے گا ہاں جی تو factor بنائیں 9 5 جا تو 9 a minus 5 a minus 45 a common لیں a plus 9 minus 5 common a plus 9 a plus 9 a minus 5 برابر 0 a plus 9 برابر 0 اور a minus 5 برابر 0 تو a plus 9 ہی درہ کے minus اور a minus 5 ہی درہ کے plus ٹھیک ہے یہاں تک note کرو بچو پھر میں آپ کو اس کے آگے کی کہانی بتاتا ____ ڈی میں ,'ہ '' ڈیCO quote ڈیو ڈیو friendship موسیقی 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 یہاں تک نوٹ کر لیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے آگے کا گھر آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اے آگیا آپ کا کتنا ٹھیک ہے اے آپ کا کتنا آگیا مائنس نائن اے اور اے کتنا آگیا فائیو تو یعنی اب دیکھو اے نائن مائنس نائن اور اے فائیو تو اس کا مطلب دو ایکویشن بنیں گی ٹھیک ہے there are two equations of ہائپربولا ٹھیک ہے کیا بھائی جب یہ بن گیا تو اس کا مطلب کیا ہے بھائی b2 بڑابر 4a if a بڑابر مائنس نائن تو b2 بڑابر 4a a کیا ہے مائنس نائن اور b2 بڑابر مائنس 36 تو بھیک دیکھو sorry یہ غلط لکھ دیا میں نے سیدھا یہاں سے b2 بڑابر 4a if a بڑابر مائنس نائن اگر مائنس نائن پٹ کر رہا ہوں تو بچوں square وہاں جائے گا تو under root مائنس 36 ہو جائے گا جو کی ایک complex number بنا رہا ہے تو اس کا مطلعہ یہ possible نہیں ہے تو اس کا مطلعہ اب کیا ہوگا b2 بڑابر 4a if a بڑابر کتنا 5 تو b2 بڑابر 4a 5 تو کتنا ہو جائے گا 20 تو b2 کتنا ہو گیا 20 so the equation so the so the hyperbola lies on lies on کہاں پہ بتاؤ x-axis دیکھ کے بعد جل رہا فکائی تو x square upon a square minus y square upon b square برابر 1 x square 1 square کتنا ہے 5 square y 20 square kتنا ہے 20 x square upon 25 minus y square upon 20 برابر 1 کرو اسے پورے question کو question number 12 12 پھر 14 کراتا ہوں اور 15 آپ کو خود کرنا ہے vertices دے رکھا آپ کو plus minus 7 0 اور e برابر دے رکھا ہے 4 by 3 اس کا مطلب a برابر 7 e برابر 4 by 3 so اگر e برابر 4 by 3 ہے تو e کیا ہوتا c upon a ہوتا ہے اور a کی value دے کتنی رکھئے 7 تو اس کا مطلب c کی value کتنی آگئے ادھر جا کے multiply کرے 4 into 3 into 7 c کی value آگئے 28 by 3 یہ آگیا c یہ آگیا a نکالنا ہے b now تو b square کیا ہوتا ہے c square minus a square c square 28 upon 3 square a square 7 square 28 square کتنا ہوتا جلدی بتا دو 28 28 square 7 8 4 na 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 7 8 4 اور 3 square 9 7 square 49 solve کرو اس کو 7 8 4 9 9 نہیں کیا ایک اور آٹھ 9 چھتیس اور آٹھ ٹھیک ہے 9 چھتیس اور آٹھ کتنا ہو گیا 44 ٹھیک ہے اب آن میں 9 تو b square تو یہاں آئے گا 3 آٹھ میں جار گیا 4 اور یہ 3 مٹا 9 ٹھیک ہے تو 20 square اتنا آ گیا now a square پتہ ہی آپ now the equation of hyperbola which lies on kis پہ x axis پہ دیکھ کے وہ چل رہے x square upon a square minus y square upon b square پہ اب 1 x square a square 7 y square b square 343 upon 9 x square 49 پہلو جاگا 9 y square upon 343 1 answer ٹھیک کرو ٹھیک ہے اسے نوٹ کرو لازٹ کوششن کروارا ہوں کوششن نمبر 15 پھر ختم پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے چلو لازٹ کوششن نہیں 월م پھر ٹھیک 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 ٹ ڹ ڹ یہ ہے چلو بچوں ففٹین کوششن ہمیں آپ کو نیکسٹ والی کلاس میں ہی کراؤں گا بہت کہ آپ یہ سمجھ لو کہ اس میں کرنا کیا آپ کو آپ کو اس میں کرنا کیا ہے بچوں کہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ کلاس میں میں اس کے اینجر ففٹین کوششن پوٹ کرنے والا ہے تو میں آپ کو وہ سکھا دوں گا انک تھوڑی سے خراب ہے ٹھیک ہے تو وہ نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں ٹھیک ہے چلی بائی موسیقی موسیقی